نمسکار میں ہونیلو تو کیا اسریل کا آئرن ڈوم سسٹم فیل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے لگاتا اسریل میں اس وقت مسائل جو کی حزباللہ کی طرف سے ہو یا حماس کی طرف سے ہو جو داگے جا رہے ہیں وہ گر رہے ہیں اور اسے کافی نقصان اسریل کا ہو رہا ہے اسی پر باتشت کرنے کے لئے مینک میرے ساتھ جڑ گئے ہیں مینک کل ہم نے دیکھا حزباللہ حماس سب کی طرف سے اسریل میں حملہ ہوا اس کے علاوہ اسریل نے بھی حملہ کیا ہے نقصان دونوں طرف سے ہوا ہے کس طرح کا نقصان ہے اور جس آئرن ڈوم سسٹم پر اتنا زیادہ ناز تھا اسریل کو آج وہی فیل ہوتا ہے یہ سوال دراصل اس لئے اٹھ رہا ہے کہ آئرن ڈوم سسٹم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئرن ڈوم سسٹم اب فیل ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے کل رات کو ہائفہ اور تبریاس یہ جو دو علاقے ہیں اسریل کے یہاں پہ قریب 18 جگہ پر ہزباللہ کے راکٹس داگے گئے ہیں 18 جگہ پہ جو ہے وہ ہزباللہ کی طرف سے اٹیک ہوا 18 راکٹس داگے گئے ہیں اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ کئی علاقوں میں رہائشی علاقوں میں بھی یہ راکٹس گرے ہیں یہ ایک بڑی بات ہے جو کہ ہم پچھلے کچھ سمائے سے دیکھ رہے ہیں ہم نے پہلے بھی چلچہ کی تھی کہ ایران کی طرف سے دیکھئے جو تصویریں آئیں ایک سو اسی بیلیسٹک میزائلز فائر کی گئی تھی اس سمائے بھی آئرن ڈوم بہت ساری میزائلز کو نہیں روک پایا اس کو لے کے تو کھر اپنا الگی سوال ہے کیا آئرن ڈوم بیلیسٹک میزائلز کو یا جو دور کی ایک ہزار کلومیٹر کی جیادہ رینز سے جو میزائلز آ رہی ہیں کیا اس کو آئرن ڈوم روک سکتا ہے یہ اپنے آپ میں ایکسپرٹس کی اس کو لے کے لیکن اگر ہم ہزباللہ کی روکٹس کی بھی بات کریں دیکھیں ہزباللہ کو زبردست نقصان پہنچایا ہے اسرائیل نے اس میں دومت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہزباللہ لگاتار حملے کر رہا ہے اور بیتی رات کو بھی اٹھارہ روکٹس جو ہیں وہ فائر کیے گئے جو کی ہائیفہ اور تیبریاز دونوں علاقے میں کئی جگہ سے ایسی تصویریں آئیں کہ عمارتوں سے دھوان اٹھ رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہزباللہ کا دعویٰ ہے کہ آئیڈی ایف کے جو تھکانے تھے بیسس تھے اس کے پاس یہ روکٹس گرے ہیں تو دیکھیں ہزباللہ اب بھی ہار ماننے کو راضی نہیں ہے اس کے بڑے کمانڈرز مارے جا چکے ہیں ڈپٹی کمانڈرز مارے جا چکے ہیں لگاتار اسرائیل حملہ کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہزباللہ کی طرف سے وہ پلٹوار جا رہی ہے اب یہ آئیڈ ڈوم کو لے کے جو سوال بار بار اٹھ رہے ہیں اسرائیل کے اندر سے بھی یہ سوال اٹھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ دیکھیں پہلے ایسا نہیں تھا پہلے کل ہماس کی طرف سے بھی کچھ روکٹس جو ہیں وہ فائر کیے گئے پہلے یہ ہوتا تھا کہ زیادہ تر جو ہیں روکٹس یا اس طرح کے جو حملے ہوتے تھے اس کو آئیڈ ڈوم روک رہا تھا سفلتا پوروک اور وہ تصویریں بھی سامنے آ رہی تھی لیکن پچھلے کچھ وقت میں ایسی کئی گھٹنائیں ہو گئی ہیں کئی جگہ جہاں پہ یہ روکٹس یا میزائل گرے ہیں ہوتی کی طرف سے بھی جو ہے وہ خبریں آئی تھی ہوتی نے بھی فائر کی میزائل وہ بھی اسرائیل پہ گر گئی تھی حالانکہ وہ خالی علاقے پہ گری تھی اسرائیل میں کچھ نقصان نہیں ہوا تھا لیکن ایسی جو ایک کے بعد ایک گھٹنائیں آ رہی ہیں خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آئرن ڈوم جو ہے وہ میزائل یا روکٹ کو نہیں روک پایا یہ وجہ ہے جس کے کاران جو ہے وہ یہ سوال اٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سوال تو اٹھ رہا ہے اس پر لگاتار یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں جتنا نقصان دکھایا جا رہا ہے کیونکہ اسرائیل کبھی مانتا ہی نہیں اس بات کو کہ بہت سارے نقصان کو اسے جھیلنا پڑ رہا ہے لیکن موتیں دونوں جگہ پر ہوئی ہیں چاہے اگر بات کی جائے ہزباللہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بیروت میں بہت ساتھ نقصان ہوا ہے یہ دہیل میں بھی نقصان ہوا ہے کس طرح کا نقصان کیونکہ بہت سارے لوگ مارے بھی گئے ہیں اور یہ لگاتار آنکھڑا بڑھتا چلا جا رہا ہے دیکھئے جو دہیا علاقہ ہے جس کے آپ ابھی بات کر رہے ہیں جو لٹسٹ حملہ جو کہ کل رات کو ہوا ہے جو دہیا علاقہ ہے یہ ہزباللہ کا گھڑ مانا جا رہا تھا دکشنی لیبنان کا اس کا رنوے ہے وہ بھی تباہ ہو گیا ہے مطلب وہاں پہ بھی ائر سٹرائک ہوئی ہے تو بیروت کا جو رنوے ہے وہ بھی اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا دیکھئے جو دکشنی لیبنان کا علاقہ ہے اس پورے علاقے کو آئیڈی ایف لگاتار نشانہ بنا رہا ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے جس طرح سے سب کچھ ہو رہا ہے راکٹ داگے جا رہے ہیں میزائلز بھیکے جا رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے ایران کا بھی بیچ میں حملہ ہوا لیکن اب بھی بھی اسرائیل جو ہے بے حد فوکس دکھائے دے رہا وہ لگاتار ہزباللہ پہ تارگیٹ کر رہا ہے حملے کر رہا ہے یعنی وہ پوری طرح سے جس سٹریٹیجی کے ساتھ اسے بڑھنا ہے اس پر پورا فوکس بنائے ہوئے یہ جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہو اصل میں کی کیا ساتھ تاریخات ساتھ اکٹوبر ہے ایک سال پورا ہو گیا ہے کیا آج کی رات بڑا اٹیک ہو سکتا ہے جس کی پوری دنیا میں چرچہ ہے کل رات کو ایران نے اپنا ایر سپیس بند کر دیا تھا کافی دیر کے لیے پوری دنیا کی نظر اس بات پر ٹکے ہوئی ہیں کیا آج کی رات اسرائیل ایران کو جواب دے گا ایران کے اتنے بڑے حملے کے بااد ایک سو اسی بیلیسٹک میزائلز داگ دی گئیں لیکن اس کے بات ابھی تک اسرائیل کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں سوال یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے یہ دیر کیوں ہو رہی ہے دیکھئے ایک طرف تو اس میں ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھئے جو لیبنان ہے لیبنان میں جو ہزباللہ کے تھکانے ہیں ایسا لگتا ہے ابھی کہ فیلال اسرائیل کا فوکس جو ہے وہ ہزباللہ کے اوپر ہے اسرائیل ایسا کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اسرائیل پہلے یہ چاہتا ہے کہ جو ہزباللہ ہے جو لڑاکے ہیں ان کو پہلے نیوٹرلائز کیا جائے پہلے ہزباللہ کو ختم کیا جائے اس کے بعد پھر ایران پہ دیکھئے اسرائیل کو کئی فرنٹ پہ لڑنا پڑ رہا ہے ہماس پوری طرح سے ختم نہیں ہے ہماس کے لڑاکے ابھی بھی ہیں گازہ میں ابھی بھی بڑی چنوٹی بنی ہوئی ہے اسرائیل کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے ویسے ہی حال لیبنان میں ہیں گراؤنڈ فورسز اندر ہیں لیکن گراؤنڈ فورسز کا آگے بڑھنا اپنے آپ میں بڑی چنوٹی سے کم نہیں ہے تو اسرائیل اور ساتھ میں ہوتی بھی بیچ بیچ میں اپنے میزائل اور رکیٹ لڑنا پڑ رہا ہے تو ایسے میں کئی فرنٹ پہ جو ہے وہ اسرائیل کو لڑنا پڑ رہا ہے بہت سارے ایسے ایسے ایران کے جو کی ایراک میں کام کر رہا ہے دیرے دیرے کر آگے بڑھنا چاہ رہا ہے بلکل جتنے ایران کے پروکسیز ہیں پہلے ان کو ختم کرنے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سٹرٹیجی یہ ہے کہ جو پروکسیز ہیں ایران کی ان کو ختم کیا جائے اس کے بعد ایران پر حملہ کیا جائے دیکھیں آپ کو نیتنیہاہو کا بیان بتاتے ہیں جو انہوں نے کل دیا انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی دیش اپنے شہروں اور ناغرگوں پر اس طرح کے حملے کو سوکار نہیں کرے گا یہ ایران کی بات کر رہے ہیں اور اسرائیل بھی ایسا نہیں کرے گا اسرائیل کا کرتب اور ادھکار ہے وہ خود کی رکھشہ کرے اور انہوں کا جواب دے وہ ایسا کرے گا یہ نیتن یاہو کا قل بیان تھا ایران کو لکھر ایک بات تیمانی جا رہی ہے ایران بات جانتا ہے کہ اسرائیل پلٹوار ضرور کرے گا اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل کا پلٹوار کب ہوتا ہے وہ کس روپ میں ہوتا ہے اور کیا اس سے ایک بڑا یدھ ایران اور اسرائیل کے بیچ ہوگا اس پورے یدھ میں اگر یدھ چھڑتا ہے تو روس کی کیا بھومی ہوگی یہ کئی سوال ہیں جو اس پورے معاملے کو الجائے ہوئے ہیں دیکھیں اس پورے میٹر میں روس کی بھی نظر ہے امریک بھی جو ہے دیکھیں جو امریکہ رکشہ منتری ہے لارڈ اسٹین انہوں نے اسرائیل کے رکشہ منتری ان سے بات کی ہے اور ستر سے چرچہ ہوئی ہے یہ رنیتی بنائی گئی ہے کہ اگلا قدم کیا ہوگا تو دیکھیں ایران کو لے اسرائیل کا اگلا قدم کیا ہے وہ اس بات کو پی کر دے گا کی کیا یہاں پہ ایک اور کھاڑی یدھ شروع ہونے وقت اور ایک بات اور دیکھیں کہ اس میں زیادہ وقت نہیں ہے ایران کی طرف سے جو حملہ ہوا تھا وہ بھی اگدم سے ہوا تھا اور ایسا ہی کچھ ہونے واقع لیکن جو رکشہ رکشہ شک یہ کہ رکشہ نہیں چاہرہ کہ ہزبولہ کے ختم ہوئے بینہ ایران پہ حملہ کر ہماس کے ساتھ جو لڑائی چل رہی ہے گزہ میں ہو ہی رہی ہے تو یہ کئی فرنٹ پہ اسرائیل کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا اس لیے اسرائیل فیدحال صرف لبنان اور ہزبولہ پہ فوکس کر رہا ہے شاید اس کے بعد ایران کی باری آئے پوری دنیا کی نظر ہے کب اسرائیل حملہ کرے گا لیکن اس کے باوجود وہ چپ ہے یعنی اب یہ کوشش کی جارے کہ حملہ جس کی طرف سے پہلے سے ہوگا کہنے کو ہو جائے کہ بھائی آپ نے حملہ کیا بھائی دیکھیں اب کی بار جو بھی سٹرائک ہوتی ہے اگر اسرائیل کی طرف سے سٹرائک ہوتی ہے دیکھیں خامنے نے جو سندیش دیا تھا جو انہوں نے نماز آدھا کروائی تھی اس کے بعد انہوں سندیش تھا انہوں نے صاف دیا ہے پورے اسلامی دیشوں کو کہ ایک جوٹ کی طرف سے کوئی اٹیک ہوتا ہے تو اس کا جواب پتھر سے دیا جائے گا تو اس روپ میں شاید سیمیت ہو کہ نہیں رہے گا اس کے بعد چلے کہ جس کی طرف سے بھی حملہ ہو اران کی طرف سے یا اس ریل کی طرف سے اگر کوئی حملہ ایک دوسرے پر ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد حالات کتنے نینترن میں ہوں گے لیکھ اس ریل کے نشانے پہ ایران میں ایران میں ایران میں اس بات کو لے لوگ ہوتا ہے اس ریل کا کیا کرنا ہے اور ایران نے بھی اپنی طرف سے تیاری کرنا ہے ایران تو یہ مان کے چلی رہا ہے کی اس ریل کی طرف سے حملہ ہونا تی ہے اور اس کے لیے ایران بھی تیار ہے ایران کی بھی فوس تیار ہے ایران بھی ایر سٹرائک کے لیے تیار ہے یہ پورا علاقہ ایک ایسی situation میں ہے جس میں بس بٹن دمانے کی دیر ہے اور ازرائیل ورس ایران یہ ایک بار ید شروع ہوتا ہے تو یہ کس روپ میں جائے گا اس کو لے کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن ہم اگلے ایک دو دن جو ہے وہ اس پورے شیطر کے لیے بہت مہت بلکل تو آج سات تاریخ ہے اور اس سات تاریخ کو لے کر بہت سارے